السلام علیکم میں ہوں فیصل طارد آج اسلام آباد میں ایک اہم ترین پریس کانفرنس ہوئی ہے جس کے اندر طاقتوروں نے باقاعدہ طور پر شکیست تسلیم کر لی ہے اس پریس کانفرنس کے دو جملے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور پھر باقی خبریں جی ایچ کیو کی حوالے سے اور کون سے دو اہم جرنیل وہ منظر نامے سے گائب ہونے جا رہے ہیں اور اگلی سچویشن اب کس طرح کی بنتی جا رہی ہے حالات کس طرف جاتے ہو بے نظر آ رہے ہیں وزیر خزانہ محمد اور انزیب جس کو بڑے جاہو جلال سے لایا گیا اور شہباز شریف کے اوپر مسلط کیا گیا اور پوری قوم کے اوپر وہ فرماتے ہیں یہاں سے مدد آ جائے گی وہاں سے مدد آ جائے گی اور سال گزر جائے گا یہ سہولت اب مجسر نہیں it as simple as that یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ادھر سے مدد آ جائے گی ادھر سے مدد آ جائے گی یہ والی کہانی ختم یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے اور اس کو بالکل نورمل مت لیجے گا یعنی وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی محشت کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور وہ زمانہ نہیں رہا کہ ڈیپوزٹ دے دیں رول آور دے دیں یعنی وہ زمانہ اب چلا گیا کہ جب دوست ممالک مدد کیا کرتے تھے کوئی پیسے ڈیپوزٹ کروا دیتا تھا چائنہ ہو گیا سعودی عرب ہو گیا تو ادھر تیل مل جاتا تھا یا پھر اس کرزے کی واپسی کرنے میں ٹائم مل جاتا تھا لہٰذا اب وہ والی کہانی ہو گئی ختم اس کا آپ کو پتہ ہے مطلب کیا ہے ایسا یارسی بنائی گئی کہا گیا مایوسی کفر ہے کچھ لوگ پاکستان کے اندر مایوسی پھیلارے ہیں کچھ لوگ ملک دشمن ہیں کچھ لوگ ڈیجیٹل دشتگرد ہیں وہ ملک کے اندر مایوسی کا محول بنا رہے ہیں دیکھئے گا اگلے ایک سال میں عربوں روپے کی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آ جائے گی اور ہر چیز ہری بھری ہو جائے گی انقلاب آ جائے گا بس تھوڑا سا انتظار تھوڑا سا انتظار کریں ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی یہ زمین خزانے اگل دے گی پوری دنیا کا رخ پاکستان کے طرف ہو جائے گا لہٰذا وہ جو فوج کی قیادت میں ایس آئی ایف سی بنائی گئی تھی اور یہ جو ایک پورا سیٹ اپ بنایا گیا تھا یوں میشہ چلے گی یوں میشہ چلے گی سوچا جارت کوئی بڑے بڑے گدام بنا لیے جائیں کوئی نئے بینک بنا لیے جائیں کیونکہ ڈالر اتنے ہو جانے ہیں ان بینکوں کے اندر رکھنے کی تو جگہ نہیں ہونی یا کوئی ڈیجیٹل والٹ بنائے جائیں جن کے اندر یہ ڈیپوزٹ ہو جائیں ورنہ فیزیکل سپیس تو نہیں ہونی کہ اتنا پیسہ رکھیں تو آج پوری قوم کو بتا دیا گیا کہ سارا چورن تھا ساری پھکی تھی کوئی ٹکا بھی نہیں آیا اس سے بڑی شکیست اس سے بڑا سرنڈر کیا ہو سکتا ہے کہ بیڑا گدر کر دیا گیا اور کہہ رہے کہ وہ باتیں بھول جائیں دیکھیں جو سبز باغ تھے نا اس کو چھوڑ دی نا جو سبز باغ پورے ہوئے یا نہیں ہوئے جو نورمل سسٹم چل رہا تھا وہ بھی نہیں رہا یعنی چھوڑ دے کہ ہم نے کہاں پہ جانا تھا وہ جیسی ہم تھے نا جیسی مخلوق ہم تھے سگاتے تھے اب ہمارا حال وہ بھی نہیں دہا آپ کے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ڈیپوزٹ مل جایا کرتے تھے نا ہون صاف انکار جے وہ جو رو لور ہو جاتے تھے نا وہ جو ادھر سے پیسے آ جاتے تھے یہ ادھر سے ہم سال ٹپا لیتے تھے نا اس سے بھی انکار ہے آپ کو اس بیان کی سنگینی کا اندازہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر معاشر طور پر پاکستان جو ہے وہ اس کا بیڑا گھر کو گیا کوئی ایک ٹکا اور جو کل میں نے ویلو کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا سعودی عرب نے کہا ہے جاؤ بھاگ جاؤ نہ جاؤ کوئی ٹکا بھی نہیں ہے کوئی پیسہ نہیں ہے اب اس سیچویشن کے اندر جب حکومتی وزیر چوبیس کروڑ پاکستانیوں کے سامنے آکے سرنڈر کر دے شقیص تسلیم کر لے کوئی وہ سارے لارے سانے ایسی صورتحال میں جب ملک کے در جو صورتحال چل رہی ہے جو تماشا لگا ہوا ہے اور عمران خان اگر کہتا ہے کہ ملک بچانے کے لیے ایک آدھا قدم پیچھے ہٹنا چاہیے یا ایسے ملک بچانا چاہیے تو کچھ اناثر ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اوہ امران خان ہار مان گیا امران خان نے یوٹر لے لیا امران خان نے وہ لوگوں کو کلو بنا دیا تو امران خان جو ہے وہ شقیص تسلیم کر رہے امران خان مافویاں مانگ رہے تو اس طرح کا محول بھی بنایا جا رہے لیکن سیچویشن کیا ہے ابھی کافی ایسے لوگ ہیں سینئر لوگ ہیں جن کو آج میں سن رہا تھا انہوں نے کہا یہ جو ایک بیانیاں بند رہا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کس تسلیم کر رہے یا پھر امران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ چیزیں ہو رہی ہیں سیٹل ہو رہی ہیں اور میں بھی اکثر ریپورٹ آپ کو کرتا رہتا ہوں کہ نئے الیکشن کے حوالے سے محول بند رہا ہے اور امران خان نے خاص طور پر جیل سے خود کہا تھا کہ ستمبر کے اندر الیکشن کی تیاری کریں اور آگے اور پھر کچھ ذرائع سے خبر یہ بھی آئی تھی کچھ امریکی بھی انوالو ہوئے ہیں اور فروری دو ہزار پچیس میں بھی الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں کچھ ذرائع یہ کہتا ہے کہ ساری ہوای فائرنگ ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے یا اس لیے ہو سکتا ہے جی کہ لوگ معجوز نہ ہوں ورکر چارجڈ رہیں یا پی ٹی آئی جو ہے وہ نفسیاتی طور پر حکومت کو ٹورچر کر سکے اور وہ تو ہمیں نظر آیا پریس کامپ سے ہوئی جو چیخیں نکر رہی ہیں جو ٹانگیں کامپ رہی ہیں وہ سب کچھ تو ہو رہا ہے لیکن منظر نامہ بڑی تیزی ستبدیل ہو رہا ہے اسد تور صحافی ہیں اسد تور صاحب فرماتے ہیں کہ ایک تو میجر جنرل فیصل نصیر صاحب ڈی جی سی جو اس وقت ہیں اور انتہائی ناپسندیدہ شخصیت پی ٹی آئی کے لیے امران خانوں نے ڈرٹی ہیری بھی کہتے ہیں اور وہ جنرل آسم علیر صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہیں اچھا ڈی جی سی ہیں تو وہ تبدیل ہو رہے ہیں یعنی ستمبر کے مہینے میں ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور ان کو کسی اور طرف بھیجا جا سکتا ہے اور عام طور پر یہ جو ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھیج جنرل سے آگے نہیں جاتے تو لہذا اگر آگے انہیں ترقی کرنی ہو سروس کرنی ہو تو پھر انہیں کچھ کمانڈز کرنی پڑتی ہیں برگیڈز وغیرہ اور اس کے بعد پھر ان کے جو ہے نا وہ لیفٹنین جنرل بننے کے چانسز ہوتی ہیں تو لہذا یہ تو جا رہے ہیں آپ پارا سے آپ پارا سے یہ جا رہے ہیں اور دوسرے نمبر پہ آپ پارا کے اہم ترین شخصی ہے جنرل ندیم انجوم جنرل لیفٹنین جنرل ندیم انجوم جو کے اکسٹینشن پر چل رہے ہیں ان کی حوالے سے بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کوشش کی تھی امریکہ کے اندر سفیر لگنے کی تو وہ کوشش ناکام ہوئی اور اب ستمبر کے اندر وہ بھی ریٹائیڈ ہو جائیں گے تو لہذا دو اہم شخصیت ڈی جی سی اور ڈی جی آئی دونوں تبدیل ہو رہے ہیں اچھا اور اس کے بعد یہ جب تبدیل ہوں گے تو پوری پر ٹیم اوپر سے ریچہ تک پوری ٹیم آئی ایس آئی کی حوالے سے تبدیل ہوگی سیکٹر کمانڈر اور آگے پیچھے اچھا نمبر وان تو یہ ہو گیا نمبر ٹو قاضی فائد جی صاح دال نہیں گل رہی قاضی صاحب کی حالانکہ بڑی کوفت ہو رہی ہے قاضی صاحب نے جو سپنے سجائے ہوئے تھے وہ جیسے ہم نے سپنے سجائے ہوئے تھے کہ ایسا ای ایف سی ہوگی یہ غرنگ زیب صاحب آ رہے ہیں تو بس صاحب ساری مسئیبتیں ختم ہو جائیں گی آپ تو بجلی کے بل بھی زیرو میں آ کریں گے حکومت نے بھی لدا کر دیا ہوگا عام لوگوں کا اور فری بجلی ملے گی تو وہ والی بات بھی نہیں بنی تو لہٰذا اب قاضی صاحب کے بھی ایسی ارمان ڈوب گئے اب جب مطالبہ کیا جا رہا ہے جو انتہائی اہم چیز ہے جو مشکوک بناتی ہے اس وقت قاضی صاحب کو بھی آج فواد چودری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ کیوں جو ہے مرسور علی شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن نہیں گیا جا رہا یعنی قاضی صاحب جب عمر عطاب بندیال صاحب کے ابھی ریٹائر ہونے میں تین مہینے رہتے تھے اس وقت جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹیفکیشن ہو گیا تھا کہ یہ تین مہینوں کے بعد پاکستان کے اگلے چیف جسٹس ہوں گے سپریم کورٹ کے اور اب قاضی صاحب کے جو ہے وہ وقت ختم ہو رہا ہے لیکن تحال یہ غلط فہم یا دور کی جائیں جو کہا جاتا ہے قاضی کو اکسٹینشن لینی ہے قاضی نے اکسٹینشن لینی ہے یا قاضی کو اکسٹینشن دینی ہے یہ ساری غلط فہم یا دور کرنے کے لیے فواد چودری کہتے ہیں کہ جسے مرسور علی شاہ کا کیوں نہیں نوٹیفکیشن کیا جا رہا اگر قاضی کا تین مہینے پہلے ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں کیا جا رہا تاکہ سارا سیاپہ ختم ہو جائے پکچر بازیہ ہو جائے کہ قاضی صاحب جا رہا ہے ظالموں قاضی جا رہا ہے لیکن نہیں کیا جا رہا تو لہذا ابھی بھی وہ جو دو نمری ذین کے اندر ہے وہ ہے ساسشیں ساری ہیں تو یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے تو ان کا نوٹیفکیشن کیا جائے تو بہرحال نوٹیفکیشن ہو یا نہ ہو قاضی کو تو جانا ہوگا تو لہذا قاضی بھی اکتوبر میں چلے جائیں گے لہذا ادھر سے ڈی جی آئی چلے گئے ڈی جی سی چلے گئے ادھر سے قاضی چلا گیا تو سچویشن بڑی حد تک تبدیل ہو جائے گی اور پھر پی ٹی آئی کے لوگوں نے ادھر امریکہ پر تو نظریں لگائی ہوئی ہیں کہ ٹرامپ آئے گا تو وہ جو بائیڈن انتظامیہ کی پولیسیہ ہیں وہ بدل جائیں گے پھر جناب پنڈی میں جماعت اسلامی کا احتجاج جاری ہے اور آج حکومتی ٹیم جس کو لیڈ کر رہے تھے اتا اللہ تارڈ وہ پہنچے جماعت اسلامی کے لوگوں کے پاس مزاکرات کے لیے اور پندرہ کے قریب جو مطالبات ہیں جماعت اسلامی کے وہ انہیں حکومت کے سامنے رکھی ہیں آئی پی پیز کے حوالے سے ٹیکس سیشن کے حوالے سے پھر یہ مہنگائی کے حوالے سے یعنی بظاہر ساری چیزیں یوں لگتی ہیں کہ کسی ایک پوائنٹ پر بھی عمل درامت نہیں ہو سکتا پوائنٹ سارے اچھی ہیں لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے جماعت اسلامی کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے نا ان کا ویلکم نہ کریں یہ جو اتا تارڈ جا رہے ہیں اتارڈ فضل چودری اور امیر مقام تو ان کو خوش آمدید مت کہیں ان سے بات مت کریں ان سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حکومت کو تسلیم کرنے ہیں جب آپ کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ فارم پر انتالیس کے مطابق نہیں جیتے ہوئے فارم سنتالیس کے مطابق جیتے ہوئے ہیں تو ان کو وزیر کے طور پر ویلکم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہارے ہوئے لوگوں کو آپ تسلیم کر رہے ہیں تو بہرحال اگلے ویلو کے اندر جماعت اسلامی کے حوالے سے بھی جو معلومات ہوگی اور جو ان کے پدرہ مطالبات سامنے آئے ہیں وہ بھی تفصیل سے آپ کے ساتھ رکھوں گا پاکستان زندہ بات